اسلام علیکم دوستو میں ہوں آیاز علی فرام بھونس میرے دوستو اس وقت ہم کنٹرول پینل کے آپشن پر موجود ہیں پچھلی ویڈیو میں ہم نے کلر مینجمنٹ ڈوائز مینجر اور فرنس کے بارے میں تھوڑی بہت انفارنی چلی تھی انشاءاللہ آج ہم کی بورڈ کی حوالے سے اس کے حوالے ہم سیکھیں گے اب اس آپشن میں میرے دوستو ہمیں دو آپشن ہیں سیکھنے کے لیے ایک تو کریکٹر ریپیٹ کی سسٹم اور دوسرا کرسر پلنگ کرنٹ اب یہ کریکٹر ریپیٹ یہ آپشن سے اتنے ہمارے لیے خاص نہیں کیونکہ ہم فیلال بیسک پر ہیں یہ ان کے لیے زیادہ معنی رکھتے ہیں جو ٹائپنگ کا کام زیادہ کرتے ہیں یعنی جن کی ٹائپنگ فاسٹ اور ٹائپنگ گائی اپنے ایک پی سی وغیرہ میں کام کرتے ہوں تو ریپیٹ ریٹ کا کام کیا ہے آپ اس مثال میں سمجھ سکتے ہیں اب میں جو نا اے لیٹر کو دوا کر رہا ہوں اور اس کو بڑھا دیتا ہوں اب یہاں پر گھوڑ کرنے کے بات ہے اب جس طرح سپیڈ ہے اس کی اے کے بعد فورم دوسری اے آ جانا ہی یہ سپیڈ سے چل رہی ہے لائن اور ختم کی جلدی سے ہو جائے گی اب اس کو میں ختم سلو پر رکھتے تھا تو اب اتنی سپیڈ نہیں ہوگی اس کی یہ آرام آرام سے بڑھتے جائیں گے لیٹر سے اگر اس کو ہم پیچھے کریں گے ختم کریں گے سب کو بھی آرام آرام سے ایک ایک کر کے یہ ٹائم لیں گے اگر ہم پھر اس کو فاسٹ کر لیتے ہیں اس آپشن کو پھر لیٹر فاسٹ کریں گے اور بیٹ بھی یہ سارے جلدی میں ختم ہو جائیں گے دوسرا آپشن ہے کرسر بلنک ریٹ کا یہاں پر جس طرح آپ یہ نشان دیکھ رہے ہیں یہ چل رہا ہے یہ اس کی سپیڈ کا سسٹم ہے اس کو اگر میں فاسٹ کر دیتا ہوں یہ دیکھئے کتنی سپیڈز چل رہا ہے اگر اس کو میں سلو پر لنک پر لگا دیتا ہوں تو یہ بہت سلو ہو گیا تو یہ آپشنز ہمیں بیچ میں ہی رکھنے چاہیے کیونکہ ان کا اتنا ہمارے لیے کوئی خاص سیکھنے کا نہیں ہے اگر ہاں اگر ٹائپنگ میں ہم چاہتے ہیں کہ بھائی سپیڈز زیادہ وہ ہمارے لیٹرز کی زیادہ برفتار میں ہے کہ بعد دوسرا جلدی ختم ہو جائیں تو پھر اس کو فاسٹ کر دیتے ہیں لیکن یہ یہیں پر سہی ہے اس کے بعد ہارڈ ویئر اپشن ہارڈ ویئر میں کچھ بھی نہیں کرنا ہمیں یہ ہارڈ ویئر اس کا کی بورڈ کا جو پر انسٹار ہوگا ہے یہ اس کا ہے اس کو کینسل پر کلک کرنا ہوں اب اس اپشن میں تو کی بورڈ کے اپشن میں صرف یہی چیزیں ہمیں سیکھنے کو ملی تھی لیکن ایک اور بھی آئیکنز ہیں ایکسیز آف ایکسیز سینٹر اب اس کی اندر بھی کی بورڈ کے اپشنز ہمیں کچھ سیکھنے کو ملیں گے اب یہاں پر ویسے تو بہت سارے آپ کو اپشن نظر آ رہے ہیں لیکن کیونکہ ہمارا ویڈیو کی بورڈ کی آوارے سے ہے تو ہم کی بورڈ کی جو بھی یہاں پر انفارمیشن ہوگی اس کو ہم پڑھیں گے یہاں پر آپ دے سکتے ہیں یہ سٹارٹ آن سکرن کی بورڈ اب یہ اپشن ہم تب استعمال کر سکتے ہیں جب ہمارا کی بورڈ استعمال نہیں ہو رہا ہے یعنی کچھ کی بورڈ کے ہمارے بٹن کام نہیں کر رہے ہیں اور ہمیں کوئی ارجنٹلی اور کی بورڈ ہمارے پاس نہیں ہے اگر لیپ ٹاپ کا کی بورڈ خراب ہو گیا تو اس وقت ہم یہ اپشن استعمال کر کے ہم کی بورڈ کو اپنی سکرن پر لا سکتے ہیں یہ دے سکتے ہیں آپ اب یہاں سے جو بھی آپ ورڈ وغیرہ رکھیں اس میں ہم ٹائپنگ تو نہیں کر سکتے لیکن ہاں اتنا ضرور ہے کہ اگر ہمیں ارجنٹل کی بورڈ نہیں ہے تو اس سے ہم کام چلا سکتے ہیں یہاں سے ہم کی بورڈ استعمال کر سکتے ہیں اس کے بعد اب یہ اپشن آپ کو نظر آ رہا ہے نید کی بورڈ اس میں بھی کچھ سیکھنے کے لیے ہے اس کو اپن کریں آپ اب یہاں پر سب سے پہلے آپ کو اپشن نظر آ رہا ہے کنٹرول دا ماوس ویٹ کی بورڈ اب یہ اپشن اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم ماوس یہ جو آپ تیر کا نشان دیکھ رہے ہیں ویسے تو یہ ماوس کے ذریعے سے اس کو آگے پیچھے کرتے ہیں اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ کی بورڈ کے بٹن کے ذریعے یہ ماوس بھی استعمال کریں تو یہ اپشن اس کے لیے ہے اب یہاں سے ہم اس کو ٹرن آن کریں گے اور سیٹ اپ ماؤس کیز پر جائیں گے ٹرن آن ماؤس کیز اور اپلائی بٹن پر کلک کر دیں گے اب اس کو میں آپ کو تصویر کے ذریعے دکھا دیتا ہوں یہ جو بٹن ہے یہ نم لاک ایک مرد اب یوز دے نیومیرک کی بیڈ تو آپ کو نیومیرک کی بورڈ یہ استعمال کر سکتے ہیں ماوس کے لیے اب میں نے آٹھ کو دبا جائے اس کو اس طرح کام کر رہا ہے اگر میں تو کو دبا گا تو یہ تیر نیچے جائے گا اب چار کو اگر میں ساتھ کو دبا ہوں تو پھر بھی ایک کام کرے گا یہ صرف سکت جائے گا اگر تین کو دبا ہوں گا تو یہ نیچے آ جائے گا اس میں یہ تیر کی نشان بھی آپ کو دیکھ رہے ہوں گے یہ نیچے یہ ساڑ یہ یہ اوپر تو اس کے ذریعے سے ان یہ سات آٹھ نو یہ جو ہیں ایک سے لکر نو ان کے اندر یہ آپ کو یہ ماوس استعمال کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ کے پاس اگر آپ کے لیپ ٹاپ میں کی بورڈ کا سسٹم نیومری الگ ہیں تو آپ استعمال کر سکتے ہیں نہیں تو الگ کی بورڈ سے ہی آپ یہ ماوس استعمال کر سکتے ہیں اس کے بعد مین چیز یہاں پر پوائنٹ سپیڈ ہے اب اگر ہم نے یہاں پر روکے کر دیا ہے ماوس کو اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس کی سپیڈ بھی زیادہ ہو تو یہاں سے ہم اس کی سپیڈ بڑھا سکتے ہیں وہاں پر ہو گئی ابھی زیادہ رفتار سے یہ کام کرے گا اپلا ہے اب بڑھ گئی سپیڈ ہم اگر لو پر کر دیتے ہیں اور اپلا ہے یہ بہت سے لو کام کرے گا تو اگر آپ ٹرن آنڈ یہ یہ سٹنگ گرہ استعمال کرتے ہیں کی بورڈ کے ذریعے سے ماوس کی تو آپ اس کو ہائے پر رکھیں تو بہتر ہے کیونکہ لو میں یہ صحیح کام نہیں کرے گا آپ کو پرشان ہی ہو سکتی ہے تو فیلال اس کے اندر یہ جو میٹ چیزیں تھی یہیں تھی تو میرے دوستو اس آپشنز کے علاوہ ویسے تو بہت سارے آپشنز ہیں کی بورڈ کے حوالے سے لیکن ان میں کوئی ایسا خاص کام ہمارے سیکھنے کے لیے نہیں ہے کیونکہ بیسٹ پر جو چیزیں ہمیں لازمی آنے چاہیں گے کمپیوٹ استعمال کرنے کے لیے تو فیلال ہم انہی چیزوں پر اپنا ٹائم دے رہے ہیں تو یہ کی بورڈ کے حوالے سے بیسک انفارمیشن تھی شکریہ دوستو ویڈیو دیکھ رہے کا